حال ہی میں ہوئی ٹارگیٹڈ کلنگز کو لے کر جمہو کشمیر پردیش کانگرس کمیٹی کے صدر وکار رسول وانی نے مرکزی سرکار کو تنقید کا نشانہ بنایا وکار رسول وانی کا کہنا ہے کہ مرکزی سرکار وادیہ کشمیر میں نارملسی کے بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے جو زمینی سطح پر بلکل خوخلے ثابت نظر آ رہے ہیں ان نے کہا کہ مرکزی سرکار بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے لیکن اس سے بہتر ہے کہ مرکزی سرکار جمہو کشمیر کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرے ان نے کہا کہ یہاں پر ملیٹنسی کے خاتمے کے بھی دعوے کیے گئے وزرعظم نرندر موڈی اور وزرع داخلہ نے ملیٹنسی کو ختم کرنے کے دعوے کیے لیکن وادیہ کشمیر میں جس طرح سے لگتار ٹارگیٹڈ کلنگز کی جا رہی ہے بے گناہ اور بے قصور لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ مرکزی سرکار جو دعوے کر رہی ہے ان میں بلکل بھی سچائی نظر نہیں آ رہی ان نے کہا کہ راجوری میں جو انکونٹرز ہو رہے ہیں کوکرناگ میں جو انکونٹر ہوا اس کے بعد جو لگتار تین دن وادیہ کشمیر میں تین لوگوں کو نشانہ بنایا گیا جس میں دو سیکیورٹی اہلکار موجود تھے اور ایک یوپی کا مزدور تھا یوپی کے مزدور کی موت ہو گئی ایک ہیڈ کانسٹیبل کی بھی موت ہوئی اور ایک پولیس انسپیکٹر بہت بری طرح سے زخمی ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر وادیہ کشمیر کے حالات صحیح ہیں تو پھر اس طرح سے ٹارگیٹڈ کلنگز لگتار کیوں ہو رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ بارہ ملہ میں نامانگاروں سے باتشیت کرتے ہوئے وکار رسول وانی نے ان سبی باتوں کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار یہاں پر بڑے بڑے دعوے تو کر رہی ہے بہتر حالات کی جو ہے وہ باتیں کر رہی ہے ڈھنڈورہ پیٹ رہی ہے لیکن وادیہ کشمیر کے جو حالات ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں انہوں نے ساتھی ساتھ یہ بھی کہا کہ لگتار اس طرح کے حالات جو ہیں وہ ہمارے جمعہ کشمیر میں دیکھنے کو مل رہے ہیں ہمارے جو سیکرٹی فورسز کے جوان ہیں ہمارے جمعہ کشمیر پولیس کے جوان ہیں انہیں شہید کیا جا رہا ہے ہمارے بے گناہ لوگوں کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے ہمارے بے گناہ لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ مرکزی سرکار یہاں پر نارملسی کا ڈھنڈورہ پیٹ رہی ہے تو کیا یہی نارملسی جمعہ کشمیر میں آئی ہے انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے پانچ سال سے یہاں پر انتخابات نہیں ہوئے دوزار اٹھرہ میں آخری بار جو ہے دوزار اٹھرہ میں یہاں پر جو ہے وہ کولیشن گوونٹ ٹوٹی تھی اور اس کے بعد سے لے کر ابھی تک پانچ سال بیٹھ چکے ہیں لیکن ابھی تک مرکزی سرکار نے انتخابات نہیں کروائے اور دوسری جانب مرکزی سرکار بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے ترکیاتی کاموں کے دعوے کر رہی ہے نارملسی کے دعوے کر رہی ہے لیکن زمینی صورتحال کیا ہے یہ لوگوں کے سامنے ہے انہوں نے کہا کہ موڈی گوونٹ کو چاہیے کہ وہ سیاست کرنے کے بجائے جمعہ کشمیر کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرے اور انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی یعنی کانگرس بھی یہی چاہتی ہے کہ جمعہ کشمیر کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جمعہ کشمیر کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو کیونکہ بے گونا لوگوں کو یہاں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے آئے روز ہمارے بے گونا لوگوں کی یہاں پر جانے لی جاتی ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے بے گونا لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن موڈی سرکار یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے وادی کشمیر میں ملیٹنسی کا خاتمہ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ موڈی سرکار کو چاہیے کہ وہ جمعہ کشمیر میں حالات بہتر بنانے کی کوشش کرے پولٹیکس نہ کرے جمعہ کشمیر میں بے گونا ہوں بہتر بنانے کی کوشش کرے برحال آپ لوگوں کی کیا کچھ رائے ہیں آپ اپنی رائے کومیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا